موسیقی مولا یا صلی اللہ علیہ وسلم دعائی من عبدہ 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 سر موضی سامین اکرام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شاہد باری تعالی ہے اور جن کو پہلے کتاب دی گئی اگر ان کو آپ دنیا بھر کی دلیلیں بھی پیش کریں تو یہ آپ کے قبلے کی پہلوی کرنے والے نہیں موضی سامین اکرام یہ تبدیلی قبلہ کی آیات کریمہ ہیں اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائی اور یہاں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ کریم نے پہلے کتاب عطا فرمائی اپنے کلام سے نوازا ان کی ضرورت سے متلک اللہ کریم نے انہیں احگاہی عطا فرمائی بے کل آیات مات عبو قبلہ تک اگر انہیں آپ دنیا بھر کی دلائل پیش فرمائیں عطا فرمائیں تو یہ تب بھی انکار ہی کریں گے بنیادی طور پر جب بات ماننے یا انکار کے پہلوں میں آئے تو کوئی جواز جب دیا جاتا ہے تو اس کے مقابلے میں ایک جواز ہوتا ہے وہ صحیح ہے وہ غلط ہے وہ آوزان پر پورا ہے ہلکہ ہے بہری ہے الگ بحث ہے لیکن غلطی بھی ایک غلب جوازی کی بنیاد ہوتی ہے لیکن جب آپ حق بیان فرماتے ہیں اور حق گوئی کے مقابل غلط بیان جو ہے وہ ٹھہر نہیں سکتے اب اگر یہ جاننے کے لیے یا حق اور نہ حق کے جو ماوین ایک گفتگو ہے یا حق کا جو ظاہر ہونا ہے ان چیزوں کا انتظار یا سمجھنا چاہتے تو اور بات ہے انہیں کوئی دلیل کارگر ثابت اس لیے نہیں ہوگی کہ یہ پہلے ہی دشمنی اور اناد رکھتے ہیں یہ بات ماننا نہیں چاہتے اور اللہ کریم نے انہیں یہ حقائق اس سے پہلے عطا فرمائے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست مبارک ہوگی آپ نبی قبلہ تہین ہوں گے عدرت ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ آپ اور آپ کی امت کا قبلہ مقرر فرما دیا جائے گا یہ سارے وہ امور ہیں اللہ کریم نے تورات میں بیان فرما دیا اب جب جانتی ہوئی انکار کر رہے ہیں تو زد اور احناد ہے اس لیے انہیں کوئی دلیل کارگر ثابت نہیں ہوگی تو فرمایا دنیا بھر کی دلیلیں بھی پیش فرما دیں یہ آپ کے قبلے کی پیری کرنے والے نہیں اس لیے کہ وہ بنیادی طور پر زد اور احناد پر ہے یہی بات ہمیں اپنی زندگی کے معمولات میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کتنی ہی موضوعات اور مسائل ایسے ہوتے ہیں جن میں ہمیں بہم نفاق پیدا ہوتا ہے تضادات پیدا ہوتا ہے اب جب ہم اپنی خواہش یا مرضی کی پیروی کریں گے تو حقیقت سے دور ہو جائیں گے لیکن جب حقیقت پر اپنے آپ کو کھڑا کریں گے اور مصبت پہلو اختیار کریں گے حقائق تلخ بھی ہوتے ہیں حقائق نرم بھی ہوتے ہیں حقائق سخت بھی ہوتے ہیں حقائق پسند بھی آ سکتے ہیں اور حقائق نا پسند بھی ہو سکتے ہیں لیکن حقیقت جو ہے وہ دنیا کی روانی جو ہے اس کی ضرورت ہے اس میں بہتری کی تدبیر ہے احتدال دیتی ہے ہر شہر میں اب جب ہم اپنے معمولات میں اپنی خواہش یا اپنی پسند پر ڈٹ جاتے ہیں اور سخت ہو جاتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں تو ہمارے سامنے چاہے ہم غلط کھڑیں ہمارے سامنے جو حق بیان ہو رہا ہے ہم دیکھتے ہوئے بھی اس کا انکار کر رہے ہوتے ہیں حق بات سنتے ہوئے بھی اس کا انکار کر رہے ہوتے ہیں اب جو غور طلب بات ہے موضوع سامنے کرام یہ معاملہ یہاں ختم نہیں ہوتا کہ کفار نے یا مشرقین نے انکار کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حق بیان فرمایا اور انہوں نے انکار کیا کچھ نے اقرار کیا کچھ نے انکار کیا بات ختم ہو یہاں بات ختم نہیں ہوتی اس لئے یہ دنیا امتحانگاہ میں جو کچھ جو بھی کر رہا ہے اس کا حساب کتاب ہے بات ختم نہیں ہوتی اب یہ جو ضد اور انعاد ہے یہاں کا انکار ایسا ڈبائے گا کہ نہ صرف دنیا فرا ہوگی بلکہ اخر ہوئی زندگی جو ہے وہ انتہائی نقصان دے جو ہے اس میں انتہائی نقصان ہوگا اور نقصان دے حسابت ہوگی کیوں یہ انتخاب خود کر رہے ہیں اسی طرح جب ہم معاملات دنیا جس کی میں بات کر رہا ہوں ہم انکار کرتے ہیں ہم ضد اور انعاد کرتے ہیں اور یہ ضد اور انعاد اگر آپ غور فرمایے تو ہمیں بے شمار مسائل سے مزید دوچار کرتا ہے انصاف کا اطلاق کہیں سختی نظر آ رہی ہو کہ انصاف کا اطلاق ہے اور اس سے سخت فیصلہ ہے اور اس سے تکلیف ہو رہی ہے لیکن وہ تکلیف عارضی ہوتی ہے زندگی کی روانی بھال ہو جاتی ہے بلکل ایسے ہی جیسے کسی مریض کا آپریشن ہو اور آپریشن تو چیر پھاڑ ہے اس کا وجود جو ہے وہ چیر اب کھڑا جا رہا ہے اسے تکلیف ہوگی اسے آرام کرایا جاتا ہے اسے دوا دی جاتی ہے اسے غضا دی جاتی ہے لیکن وہ جو چیر پھاڑ ہے وہ اس کی شیعت کے لیے بہتر ہے اس کے بعد وہ صحت مند ہو جاتا ہے اور اگر ایسا نہ ہو تو وہی پھوڑا جو ہے اس کے لیے کوئی ایسا مرض پیدا کر دے گا کہ وہ تکلیف میں بھی جو زندگی ہے بسر کرے گا اور اس کی موت کا سبب ہوتا چلا جائے گا تو جب ہم معاملات زندگی میں کسی معاملے کو بھی دیکھیں اس میں احتدال دیکھ رہا ہے احتدال اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے اس سے باہر رہے ہیں اس سے آپ ذاتی منفط میں دیکھیں اسے آپ اجتماعی فائدے میں دیکھیں ہر پہلو سے یہ جو حکم ہے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس میں احتدال ہے اور ہر ایک کو اس سے استفادہ حاصل ہو رہا ہے اب بات یہ بھی یہاں نہیں رکھتی جیسے وہ انقار کی نہیں رکھ رہی اسی طرح یہ اقرار کی بھی یہاں نہیں رکھتی ہم معاملات زندگی میں بھی جب دینِ اصول اختیار کرتے ہیں تو بات رکھتی نہیں یہاں ہمیں احتدال ملتا ہے زندگی سہل ہوتی ہے ایک دوسرے کے لئے لحاظ اور قربت پیدا ہوتی ہے یعنی آسانی دنیا میں ابتدا ہوتی ہے بات ختم یعنی ہے اب جب کوئی بھی معاملہ پیش آیا تو اس میں ذاتی قائش کو رد کیا اور اللہ کریم کا حکم مانا تو جو موقع کا فائدہ اور استفادہ ہے یہ فائدہ اور استفادہ بھی فانی ہے اور اس قدر نہیں ہے جب جہانِ لا فانی کی بات آئیں گی تو جو نتائج وہاں مرتب ہوں گے وہ بے شمار درجے میں زائد ہیں یہاں کے فائدے سے اور دمام ہے وہاں پہ اس لئے جب کوئی عمل کیا جاتا ہے بلکہ وجودِ انسانی کا کوئی حصہ اس کی آنکھ کا اٹھانا اس کی سماعت اس کی گفتار اس کی حرکت اس کی قوت کا استعمال کہیں سخت ہونا کہیں نرم ہونا ہر پہلو جو ہے وہ کسی نہ کسی نتیجے کا جو ہے سبب بنتا ہے اب ہر عمل ہر حرکت ہر قوت جو انسان صرف کرتا ہے کیا اسے صرف کرنے میں وہ اللہ کریم کا حکم دیکھ رہا ہے کہ نہیں اس کے مطابق ہے کہ نہیں تو جب بات اس مطابقت اور دیکھنے کہے گی تو آپ دیکھیں کہ جاننا کتنا ضروری ہے جس لیے دین علماء کے حوالے کر کے ہم نہیں بیٹھ سکتے چونکہ ہم نے اس کے مطابق زندگی بسر کر لیے ماننے والے سارے ہوتے ہیں کلی طور پر یا کثیر حصوں میں جاننے والے کم ہوتے ہیں چونکہ اب دین کا ضروریات دین کا جاننا تھالے کے لیے ضروری ہے لیکن اس میں عالم کا درجہ ہونا اس میں مفتی کا درجہ ہونا تو یہ جاننے میں مزید جو ہے زائد حصی ہیں تو جانتے سارے نہیں ہیں لیکن مانتے کسرتے ہیں اکثر مانتے ہیں کیا جانتے ہیں اور کیا مانتے ہیں یہ ایک الگ بحث ہے اللہ کریم حقیقت کو جاننا اور ماننا جو ہے اس کی توفیق اتا فرق پائے تو فرمایا آپ کچھ بھی انہیں دلیل جو ہے وہ اتا فرمائے یہ آپ کے قبلی کی پہروی کرنے والے نہیں اب جب یہاں تو بات بہتر نا شنیف کے اور محصد اور حرام کے حوالے سور یہ جب آپ بات قبلہ کی کرتے ہیں تو اس کے معنوں میں سمت بھی آتی ہے یعنی یہ حقیقت سے اتنے دور ہو چکے ہیں اتنی اناد میں آ چکے ہیں کہ یہ جو حق کی سمت ہے اس کو یہ اختیار نہیں کریں وَمَا أَنْتَ بِطَعَوِنْ قِبْلَتَهُمْ اور نہ آپ ان کے قبلے کی پہروی کر سکتے ہیں وہ تو انکار کر رہے ہیں اللہ کے حکم کا اور اللہ جللہ شہرہو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبلہ اختیار کرنے کا حکم اتا فرمایا پہلا حکم بھی اللہ کریم نے اتا فرمایا دوسرا حکم بھی جو نس کا ہے کہ قبلہ پہلا حکم جو اس کا منصوح فرمایا گیا اور دوسرا حکم اتا فرمایا یہ بھی اللہ پہ رہا ہے تو جو بنیاد ہے وہ بات قبلہ نہیں ہے بنیاد حکم ہے کہ اللہ کریم نے جو ہے وہ قبلہ مقرر فرمایا ہے تو کوئی کوئی گنجائش بحث کے لئے نہیں بچتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قبلہ مبارک ان کی طرف کر لیتے وہ لوگ شامل ہو جاتے وہ بات سمجھ لیتے کچھ بات ان کی مان لیتے بات کسی کی پسند اور نہ پسند کی ہے نہیں بات ہے اللہ کریم کی بات ہے اتباہ کی اور ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی نمونہ اطا فرمایا ہے مخلوق کو اور فرمایا وَمَا أَنْتَ بِطَابِنْ قِبْلَتَهُمْ اور نہ آپ ان کے قبلی کی پیروی کر سکتی ہیں واضح حکم ارشاد فرما دیا کہاں گے آپ کی آپ کی پسند کو آپ کی محبت کو آپ کی دعا کو شرف قبولیت اطا ہو گئی وَمَا أَبَادُمْ بِطَابِنْ قِبْلَتَهُمْ بَابِ اور فرمایا یہ جو مطرز ہیں یہ جو اعتراض کر گئے ہیں ان کی اپنی حالت کیا ہے اور بعض ان کے بعض فریقوں کے قبلی کی پیروی کرنے والے نہیں بیت المقدس کی طرف روح میں بھی یہود و نصارہ میں اختلاف ہے اس روح میں بھی جہاں وہ اختلاف کر رہے ہیں اور مطرز دین اسلام پر ہو رہے ہیں پھر یہ توقع کہ یہ ہمارے قبلی کی طرف پیروی کر رہے ہیں پہلے اپنے اپنا جو ہے وہ اعتراض تو دور کرو پھر کسی اور پر جا کرو بحث کرو تو ان کی بحث میں بنیادی طور پر ذات میں بھی اختلاف ہے چہے جائے کہ وہ دوسرے پر جا کر اعتراض کرے کیونکہ پہلے یہ یہود کہتے تھے کہ یہ ہمارے قبلی کی طرف مسلمان جو ہیں یہ روح کرتی ہیں تو یہ ایک قدر ہماری مشترک ہے اور جب ہماری یہ ایک قدر بنیادی طور پر مشترک ہے تو آہستہ آہستہ یہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے اب یہ دو پہلوں سے بات کرتے تھے ایک کہ جو اعتراض براہ اعتراض ہوتا ہے یعنی زد جو کرنی ہے وہ کسی نہ کسی پہلوں سے اس کو اختیار کرنا ہے دوسرا کہ جو رغبت ان میں دین اسلام کی طرف سے جا رہی تھی اس کا تعدارہ وہ کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ دین اسلام میں شامل نہ ہو اور اللہ کریم غفور الرحیم ہے اس نے ایسا کرم اور احسان اپنی مخلوق میں سے لوگوں پر اطاف فرمایا کہ اس نے دین اسلام کی طرف عمومی اور خصوصی سے جو علم کی ہیں ان کے جاننے والوں کی بھی اللہ کریم نے حق اطاف فرما اب انہیں یہ تکلیف تھی کہ ہمارے لوگ کیوں شامل ہو رہے اور عجیب بات ہے کہ اس حقیقت کو جانتے تھے وہ جو اللہ کا کلام موجود تھا جتنی بھی تعریف کر چکے اس میں اس کے باوجود اتنی واضح نشانیاں تاحال موجود تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بحصت کا اللہ کریم کے کلام کے نزول کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبلہ جو اللہ کریم مقرر فرمانا ہے کہ وہی قبلہ ہوگا جہداد ابراہیم علیہ السلام تو وہ سلام کا قبلہ تھا یہ ساری نشانیاں موجود تھیں موضوع صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ جو معترض ہیں ان کا حال یہ ہے کہ یہ خود آپس میں اہل کتاب میں یہ ایک بات پر جمع کریں وَلَا نِتَّبَعْتَ أَحْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِلَ الْعِلْمِ اور فرمایا اور جب آپ کے بس علم یعنی وہی آ چکا تو آپ تو اگر آپ ان کی خواہشات کی پیلوی کریں گے موضوع صلی اللہ علیہ وسلم بندہ کوئی نہ کوئی عمل ضرور کرتا ہے اب اس عمل کا کرنا اللہ کے حکم کے مطابق ہے یا خواہشات ذاتی کی مطابقہ ترکھتا ہے دونوں پر نتاج مرتب اللہ کریم نے کلامِ ذاتی عطا فرمایا اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم عطا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشت کل انشانیت کے لیے اللہ کا احسان کہ اللہ کریم نے دینِ حق اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمایا اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حدایت عطا فرمایا دعا بھی کرنے چاہئے دعا بھی کرنے چاہئے اور دعا یعنی تبلیغ میں دو پہلوں ہیں ایک کسی کو تبلیغ کرنا حق کا بیان کرنا دوسرا ہے حق اپنے عمل سے شابت کرنا تو جو پہلا حصہ ہے یہ دوسرے حصے سے مضبوطہ رہے کہ تبلیغ میں اپنا کردار جو ہے وہ کلام کر رہا ہوں مخلوق سے اور یہی سلیکہ ہمیں اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نظر آتا یہی بات اور یہی شعار ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ و اجمعین کی حستیوں میں نظر آتے ہیں اور آج ہماری بات میں وزن کیوں نہیں جب ہم حق بیان کر رہے ہوتے ہیں قرآن کریم سے بیان کر رہے ہوتے ہیں حدیث مبارکہ کی اور سنت خیلالعرام کی روشنی میں بیان کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری بات میں وزن کیوں نہیں بات حق ہے جب بات ہم تک پہنچتی ہے تو جو ہمارا کردار ہے وہ بھی تو مخلوق واقف ہے وہ کہتے ہیں یہ کرتے کچھ ہیں کہتے کچھ ہیں جو کر رہے ہیں وہ اور ہے جو کہہ رہے ہیں وہ اور ہے جانے جو کہہ رہے ہیں پھر وہ بھی ایسا ہی ہو جیسا یہ کر رہے ہیں تو موزد سامی نے کرم اللہ جللہ شاہرون ارشاد فرمایا کہ یعنی جب آپ کے پاس علم آ چکا اللہ کریم کا حکم آ چکا تو اگر آپ ان کی خواہشات کی پیل بھی کریں گے تو پھر آپ ماذا اللہ غل کرنے والوں میں شمار ہو جائیں گے انبیاء علیہ الصلاة والسلام معصومن الخطہ ہستیاں ہیں اللہ کریم کی مقربہ ہستیاں ہیں عزل سے چنی گئی ہیں اور اللہ کریم نے یہ ایک ایسا عظیم سبب عطا فرمایا ہے جو مخلوق کی رہنمائی فرماتا ہے مخلوق کی تربیت کا سبب ہوتا ہے جب بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقاطب کر کے ارشاد فرمایا جا رہی ہے تو یہ تربیت ہے امت کی ماننے والے کے اور یہ سبق ہے تمام انسانیت کے اللہ کریم کا حکم آ چکا اللہ کریم نے اپنی وحی اطاف فرمایا اب بشمار خواہشات انسانی ایسی ہیں جو چاہتے ہیں یہ ایک میری خواہش کے مطابق ہم نکلتے ہیں مشورہ کر رہے ہیں تو اپنے اندر ایک بات سوچی ہوتی ہے پھر ہم ایک بندے سے مشورہ کرتے ہیں اس کی بات اگر ہماری بات سے معافقت نہ رکھتی ہو ہم پھر دوسرے بندے کے پاس چلے جاتے ہیں پھر تیسرے بندے کے پاس چلے جاتے ہیں جب مطابقت ملتی ہیں انہیں اپنی خواہش کی پھر کہتے ہیں میں نے تو مشورہ بھی کیا تھا مجھے تو یہ رائے دی گی ہاں ایسے ہی کرو اب اگر وہ اپنا اندر ٹٹولے تو اپنی رائے کی موافقت ڈھونڈتا پھر آئے مشورہ تو وہ نہیں کرتا رہا تو اسی طرح جب بات عمل کی آئے گی تو معذر سامین اکرام اس میں ہم اپنی موافقت نہیں ڈھونڈیں گے اپنے آپ کو اللہ کی حکم کے مطابق ڈھالیں گے یہ دین اسلام ہے اور اس میں ہماری بھلائی ہے یہ ہماری ضرورت ہے دنیا کی بھی ضرورت ہے اور آخرت کے لئے بھی یہی ضرورت ہے اور جب ہم اختیار نہیں کرتے اور اپنی موافقت اپنی خواہشات کی موافقت ڈھونڈتے ہیں تو پھر ہم ظلم کرتے ہیں اور یہ ظلم جو ہے لفظی معنوں میں تو ظلم ہے کسی شیعہ کا اپنے مقام سے ہٹ کر رکھنا لیکن یہ بات بالعموم نہیں ہے کہ عام سی کوئی بات ہے کسی شیعہ کو اس کے مقام سے ہٹا کر رکھو اس سے نظام حیات یہ ہے وہ متزلزل ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے اس سے جب اس شیعہ کا اصل مقام ہو اور اسے اصل مقام پر رکھا جائے تو اعتدال آتا ہے نظم بہتر ہوتا ہے تو محضر سامین اکرام یہاں جو ارشاد فرمایا جا رہا ہے اس ارشاد سے کہ یہ جو احمیز الشمخاشات کی حق میں کر رہے ہوتی ہیں اپنی پسانے میں حق کے کوئی ڈالنے کی کوشش کر رہے ہوتی ہیں یہ وہ حصے ہیں فرمایا ایسا عمل جاوے یہ ظلم ہے اِنَّكَ اِذَلَّ مِنَ الظَّوَالِهِينَ تو جب بندہ حجابس کرتا ہے تو وہ ظالم ہوتا ہے اس لیے کہ وہ ظلم کرنا ہے میں نے ارز کی ہماری ضرورت ہے دینی حکم کو زندگی کے کسی معاملے میں اطلاق کریں آپ نتائج دیکھیں زندگی سہل ہو عموماً ہمارے جو جگڑے ہوتے ہیں ہم بیان کریں یا نہ کریں کثیر جو ہے اس اختلاف میں بنیاد انا ہوتی ہے میری بات نہیں مانیں گے میری خواہش رد کیوں ہوئی میں یہ چاہتا ہوں تو جب بنیاد میں یہ انا پرستی ہے تو یہ انا اندھا کر دیتی ہے تو دین اسلام ذات کی نفی فرماتا ہے لا الہ الا اللہ کوئی ہے نہیں سوائے اللہ جب ذات کی نفی کی جاتی ہے تو جو عمل کر رہا ہے اس کا فائدہ بنیادی طور پر وہ ہی اٹھاتا ہے اور یہ فائدہ کا عمل رکتا نہیں ہے وہ بھی فائدہ اٹھاتا ہے اس کے گردوں پیش بھی جو ہے مخلوق وہ مستفید ہوتی ہے یعنی یہ استفادہ رکتا نہیں ہے اور بات میں پہلے بھی ہر کر چکا ہوں کہ ایک تو نتیجہ یہ ہے جو موقع پر دنیا میں مل رہا ہے پھر دوسرا وہ نتیجہ جہاں ہمیشہ کی زندگی ہے موضوع سامین کرام تو فرمایا جا رہا ہے اور جب آپ کے پاس علم یعنی وہی آ چکی تو اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے تو آپ ماد اللہ غلق کرنے والوں میں شمار ہو جائیں گے میں نے عرض کیا کہ یہاں اللہ کریم نے آپ کو معصوم پیدا فرمایا محفوظ ہے معصوم ہے تو ہمیں تنبیہ ہے امت کو تنبیہ ہے مخلوق کے لئے سبق ہے اور موضوع سامین اکرام ہم جب اپنی زندگی میں چھانکیں تو صبح سے شام تک کتنی ہی تجاوز ہے ہم جانتے ہیں اور ہم تجاوز کرتے ہیں اور کوئی کہیں نشاندہ ہی کر دے تو ہم جانتے ہیں اللہ معاف فرمانے اللہ کریم نے چیزوں کے نتائج بھی بیان فرمایا ہے یہ طرح دنیا بیان فرمائی یہ طرح آخرت بیان فرمائی جیسے ایمان لانے کے اور اللہ کریم کے حکمہ اور شرائط ہیں اسی طرح ایمان بالآخرہ ہے غیب کے حصوں میں ایمان بالآخرہ آخرت کا حساب کتاب ہے اور یہ ظلم جو ہم یہاں کریں گی یہ بات یہاں رکے گی نہیں جن لوگوں کو ہم نے پہلے کتاب دی وہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں کتنی بڑی بدبختی ہے حق جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست سے متعلق یہ حقیقت اس سے وہ آگاہ ہیں جانتے ہیں اس کے باوجود انکار کر گئے اب اس درجہ کا فرمایا جانتے ہیں جیسے کوئی اپنی اولاد کو جانتا ہو اب اولاد کی بیٹی کی پیدائش بچوں کی پیدائش اور اس کا اس کا پالنا اس کے ساتھ انس ہونا بندہ اپنی پرواہ نہیں کرتا اپنے وجود کی پرواہ نہیں کرتا نہ صرف ان کی پرواہ وجود کی کرنا ہوتا ہے ان کی خواہشات کی بھی پرواہ کرتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں انہیں خوشی اولاد کو کر دیں اللہ کریم نے فرمایا جیسے کوئی اپنے بیٹے کو پہچانتا ہو اولاد کو پہچانتا ہو یہ اس طرح پہچانتے ہیں اتنی واضح نشانیاں اب دونوں پہلو دیکھیں اس شناسائی میں جو قربت رشتے کی ہے وہ کس قدر ہے کہ اولاد کو بندہ جانتا ہے پھر وہ بنیادی طور پر اس کے ہام اس کی پیدائش ہونا اس کا وہ بچپن لڑکپن اس کے سامنے اس کی پرورش ہونا اس کے لئے اسے کسی شہادت کی ضرورت نہیں ہے کسی اور پہچان یا طافی کی ضرورت نہیں وہ جانتا ہے وہ بچوں کے وجود کی خوشبو پہچانتا ہے اور جب یہاں بات آئی یہ اس طرح فرمائے یعنی اتنا اللہ کریم نے واضح ارشاد فرما دیا ہے اور ان کے پاس موجود ہے اور یہ جانتے ہیں اس کے باوجود انکار کرے موزا سامنے کرام کتنی بدبختی ہے کیسا ہی کوئی ظالم ہے اس نے کیسا کردار اختیار کیا کہ ان حدوں تک پہن گیا کہ حق جانتا ہے اور اس کا انکار کر رہا ہے اب دو پہلوں ہیں کہ جو جانتا ہے انکار کر رہے ہیں اور جو مانتا ہے نعمل کر کے انکار کی صورت کر رہا ہے پھر معاملہ یہاں کیسا ہوگا اللہ کریم ہمیں معاف فرمائے ہماری گلتیاں اور کتائیاں معاف فرمائے حق کا جاننا اور اسے اختیار کرنا اللہ کریم یہ توفیق عطا فرمائے وَإِنَّا فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَا يَقْطُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور یقیناً ان میں سے ایک طبقہ جاننے کے بعد حق کو چھپاتا ہے کل نہیں ارشاد فرمایا اس لئے کل ارشاد نہیں فرمایا جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے عرص کیا کہ ایسے خوشبخت ہستیاں جنہیں عمومی اور خصوصی یعنی عام جو ہیں وہ ماننے والے یا ان کے علماء دونوں میں سے اللہ کریم نے جو مقرب ہستیاں مقرر فرمائیں جنہیں پسند فرمایا جنہیں ہدایت عطا فرمائی یہاں دو طبقے بیان فرمایا کل نہیں بیان فرمایا ایسے بھی ہیں جنہیں اللہ کریم نے ہدایت عطا فرمائی خوشبخت ہیں اور فرمایا اور یقیناً ان میں سے ایک طبقہ جاننے کے بعد حق کو چھپاتا ہے یعنی ایک طبقہ جو جانتا تھا اس نے مان لیا اس نے اقرار کر لیا دوسرا جو جانتا ہے یہ انکار کر رہا ہے یہ ضد کر رہا ہے اور حق کو چھپا رہا ہے اب حق کا چھپانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمانے میں بنیاد نیت ہے آپ ظاہراً نیکی کی صورت کر لیں لیکن نیتاً مقصود کوئی اور بات ہے تو اس عمل کا انحصار اس نیت پر ہو وہ ترازو جو عمل میں جب آئے گا تو اس کے ساتھ وہ نیت ہو نیت کیا تھی مجھے کوئی پرحزگار کے نیت کیا تھی کہ ظاہراً الفاظ ایسی ہوں گے اسے لگے کہ میں اس کی فکر کر رہا ہوں لیکن چاہاں میں اپنی پسند رہا ہوں بے شمار پہلو معمولات زندگی میں دیکھیں آپ کو ایک ایک پل میں محسوس ہوں گے ہم سوچتے کیا ہیں اور ہم عمل کیا ہوں گے تو اللہ کریم کا حکم موجود ہے اس حکم کے ماننے کے بعد پھر جو آمیزش ہے کتنی زیادتی ہے اور یہ زیادتی اپنے ساتھ ہے مزد سامین اکرام تو فرمایا حق کو چھپاتا ہے اور ایک پہلو یہاں سے یہ بھی ملتا ہے کہ حق کا چھپانا جو ہے یہ درست نہیں لیکن بات نیت کی ہے نیت کیا کئی دفعہ ہم سچ بول رہے ہوتے ہیں تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ اس سے کچھ کسی طرف ہماری منفط ہو یا ہماری خواہش پوری ہو اور دوسری کے لئے تکلیف کا سبب ہے تو سچ بولنے میں بھی جو بنیاد ہے وہ نیت ہے کہ ہم کیا چاہ رہے ہیں الحق میں ربک فلا تکونن من الممترین فرمایا یہ عمر واقعی آپ کے پروردگار کی طرف سے ہے لہذا اس میں شبہ کرنے والوں میں شمار نہ ہو مزید صاحبی ایمان کو تقویت عطا فرمائے کہ یہ جو حکم اللہ کریم نے تبدیلی ہے قبلہ کا فرما یہ اللہ کریم کی طرف سے ہے اپنے اللہ کا حکم تمہارے لئے اس حکم کو کسی درجے میں اس میں کوئی لفظش نہ رہے ہیں اب یہ کیسے انکار کر رہے ہیں کیسے کیسے اعتراضات کر رہے ہیں لیکن اللہ کریم جہاں وہ صاحبی ایمان کو اپنے پھر اس حکم سے مزید تقویت عطا فرمائے عزت صاحبی نے کرام حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ عظمت صحابہ پر جب کوئی چیز بیان فرماتے تھے تو ایک پہلو ضرور بیان کرتے اور اسے آگاہی دیتے تھے کہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی حصیوں کے حوالے سے لفظ اتنا استعمال کرتی ہیں بس جی وہ تو صحابہ جو تھے انہوں نے تو یہ عمل کی بس جی وہ جو صحابہ تھے وہ تو جو صحابہ تھے اس لیے انہوں نے قربانیاں دیں وہ فرماتے ہیں جو بشری تقاضی ہیں وجود انسانی کے جو احساسات ہیں جو دکھ اور تکلیف ہیں جو بھوک اور پیاس ہیں یہ سارے وہ حصے جو انسانی تقاضی ہیں عوارضات زندگی وہ فرماتے ہیں ان کے ساتھ بھی ہیں اللہ کریم نے منسلک فرمائے اب اس ساری انسانی عوارضات کے ہوتے ہوئے ان تمام حصوں کو عبور کر کے وہ اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کھڑے عظمت یہ ہے آپ عظمت اس طرح بیان کرتے ہیں جیسے معفوق الفطرت بات ہے انسانی عوارضات ساتھ نہیں ہیں تو فرماتے ہیں انسانی ضروریات کے ہوتے ہوئے خوشات کے ہوتے ہوئے حالات کی سختیوں میں سے گزرتے ہوئے ظلم برداشت کرتے ہوئے پھر جا کر وہ حق پر حسنیاں جا کھڑی ہوئے تو فرمایا اس میں بھی شبہ نہ فرمایا تو جو انسان ہے اسے مزید تقریت کی ضرورت ہے کہ حق جانے اور اس پر قائم رہنے کے لئے مزید تقریت نصیب اللہ کریم نے مخلوق کو پیدا فرمایا ہے اب سامنے جو اعتراض کر رہے ہیں معاشرے محسیتیں رکھتے ہیں اپنا علمی دعوی بھی رکھتے ہیں ایک علم کے حوالے سے نام بھی رکھتے ہیں بھلے وہ ایک پردہ ہو اور اندر ساری جہالت کی جہالت ہو اس لیے کہ دنیا کا ہر علم جان لو لیکن حق سے آشنائی نہ ہو یہ جہالت کی بدترین صورت ہی ہے اور حق سے آشنائی جو ہے یہ جہالت نہیں ہے یہ جہالت سے نکال لاتی ہے ذریعت زندگی کے علوم سے مزین ہونا منع نہیں ہے دین اسلام لیکن اسے کل علم قرآ دینا اور عالم سمجھنا یہ درست نہیں ہے حقیقت سے آشنائی دین اسلام سے ہی ہے اور دین اسلام سے نا آشنائی جہالت ہے یہ بڑی واضح بات ہے وہ کونسی اقل مندی ہے جو عارضی اور فانی حصوں میں آپ اختیار کریں اور جہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کی بات بیان فرمائی جائے وہاں سے انکار اس کا انکار کر دیا جائے تو اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ عمر واقعی ہے آپ کے پروردگار کی طرف سے حق کوئی حق ہے تمہارے رب کی طرف سے پروردگار عالم کی طرف سے رب تمہاری ہر ضرورت پوری فرمانے والی ذات ہے تمہاری یہ احتیاج بھی اسی نے پوری فرمائی ہے فلا تکونن من الممترین اور فرما اس میں شبہ کرنے والوں میں شمارن نحو مدد سامین اکرام شبہ کرنے فلا تکونن من الممترین شبہ کرنے والوں میں شاملن نحو کلام ذاتی ہے اور حضرت عمد اللہ تعالیٰ علیہ جب یہاں تفسیر فرماتے ہیں تو بڑا گہرا نقطہ وہ بیان فرماتے ہیں بحث فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ مشکوک کے پاس بیٹھنا بھی یہ بھی درستہ نہیں ہے کیونکہ وہ آپ کو شک میں مبتلا کر دے گا اور شک ایسا مرض ہے جو حقیقت سے دور لے جاتا ہے تو یہ مشکوک طبقہ ہے جو انقار کر رہا ہے یہ شک پھیلا رہا ہے یہ حق کا انقار جانتے ہوئے کرتے ہیں لیکن اس کی حقیقت نیاں خانے دل سے مانتے تو یہ شک دور ہو جاتا ایمان سے پسیرت ہم دیکھنے کو جو نظر ہے اس کو بڑی بنیادی اہمیت ہے انشانی زندگی قلب انسانی میں نور ایمان وہ قوت پیدا کرتا ہے کہ آج یہاں بس لے ہوئے اللہ کریم کا حکم ایسا وہ مانتا ہے اسے ایسا نصیب ہوتا ہے کہ یہاں عالم خلق میں رہتے ہوئے وہ برزخ کا اور قیام قیامت کا قیام ہونا جو اللہ کریم نے بیان فرمایا اسے نظر آتا ہے اب یہ پختگی ہے یقین کی پختگی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آج اگر قیامت قائم ہو جائے تو مجھے کوئی ذرے کی کوئی حیرانگی نہیں ہوگی چونکہ اس درجے کا یقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ان حسنیوں کو اب جب بات شک کی آتی ہے تو شک وانوں میں شمار نہ ہونا یعنی یہ حق کے سامنے ایک ایسا پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ ذہنوں میں شک ابرے آپ توجہ فرمائے گا جہاں جہاں دین اسلام کے خلاف کوشش کی جاری ہے وہاں دیکھئے گا ابحام پیدا کیا جاتا ہے سوالات پیدا کیا جاتا ہے ایسا کیوں ہے اس طرح کیوں نہیں ہے فلا بات جو ہے وہ وہاں کیوں بیان ہے یہاں کیوں نہیں ہے آپ غور فرمائیے گا چھوٹے چھوٹے شکھات چھوٹی چھوٹی باتیں اور عمومی گفتگو میں پیدا کی جاتی ہے کیوں اس لیے کہ جب یہ مشکوق ہوں گے تو یہ بامل نہیں متزبزب قیفیت عمل کا جو آلہ درجہ اس پر نہیں پہنچاتی بے یقینی کی قیفیت اب یہ بے یقینی کی قیفیت اگر بنیادی اقائد اور ایمانیات کے حصوں میں آ جائے پھر صورت کیا ہے یہ شک ایمان ضائل کر رہتا ہے تو مشکوق یعنی یہاں شک ہے اور جو شبہ کرنے والے ہیں ان کی محفل سے بھی دور ہونا چاہیے اور جب گفتگو ہوتی ہے معاشرے میں اسلامی احکامات پر ہم مشکلہ کر رہے ہوتے ہیں ایسی محفل سے اجتراب کرنا چاہیے ایسی محفل کا انتخاب ہونا چاہیے جہاں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کلام ہو جہاں حیاء ہو جہاں احترام ہو جہاں دین کی بات ہو اور چند لمحوں کی کچھ طبی وہ کیسی کچھ طبی ہے جو نہق پر حاصل ہو رہی ہے یہ شیطنت ہے یہ شیطان کا ورغلانہ ہے لیکن آپ دیکھیں ہم میڈیا پر کوئی بات دیکھیں ہم معاشر محفل میں کوئی بات دیکھیں ہر اس بات کو ہم تقویہ دے رہے ہوتے ہیں جس کا نہقیقت سے کوئی تعلق ہوتا ہے اور کوئی نہ کوئی پہلو وہ شبہ کا پیدا کر رہی ہوتی ہے تو مشکلہ ہم نے اسے بنا لے تو دین اسلام ہے یہ خوش طبی کے لیے مزاج کے اپنی خوش طبی کے لیے لیں گے کہ جیسا چاہوے سکتے ہیں یہ ایسی خوش طبی عطا فرماتا ہے جو حقیقی ہے اللہ کریم قامل یقین اطاف فرمائے کمی بیشی ماف فرمائے و آخر دعوانا الحمدللہ مغیر ہے ملت کے لیے کردے secondly ملتا ہے جات ژیو mão고 اچھا Mikی ملتا ہے کسی قید کسی قید بہت感謝 جمید کسی قید